اسلام علیکم دوستو کئی بار آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ نماز کے جو پانچ وقت ہیں وہ انہی وقتوں میں نماز فرض کیوں کی گئی ہے یعنی جو پانچ وقت ہوتے ہیں ایک فجر کا جو سورج نکلنے سے پہلے پھر سورج جب بالکل اوپر ہوتا ہے اس کے تھوڑا بعد جب وہ سورج ڈھلتا ہے اوپر بیچ میں سینٹر میں آنے کے بعد تب اور تیسری اور جب سورج ڈھل جاتا ہے اور چوتھی جب سورج ٹوب جاتا ہے اور پھر پانچ بھی رات میں جا کے تو ایسا کیوں ہیں انہی وقتوں میں نماز کیوں رکھی گئی ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کسی نے آپ سے کیا بھی ہوگا تو اس میں جو ہے اہل علم نے کچھ رائے رکھی ہیں اسی میں سے ایک مشہور اور معروف اسلامی سکولر ہیں ابو یحیی صاحب ان کی کتاب ہے قسم اس وقت کی اور جب زندگی شروع ہوگی اس کتاب کی وجہ سے وہ خاص کر ہندوستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں تو انہوں نے اس پر اپنی رائے دی ہے تو انہوں نے جو لکھا ہے اس کی تین وجہات بتائی ہیں انہوں نے کہ تین وجہوں سے یہ نماز کے یہ وقت ہے تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ اپنے انداز میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں ٹھیک ہے تو انہوں نے اس طرح سے اس میں لکھا ہے کہ قرآن الحدیث میں واضح طور پر کلیرلی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز کے یہ وقت کیوں رکھے گئے ہیں یا انہی وقتوں میں نماز کیوں ہے لیکن جب ہم غور فکر کرتے ہیں تو تین وجہ سامنے آتی ہیں ہمارے تین وجہوں میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے سے لے یعنی آپ اس طرح سمجھیں اس کو کہ آج ہم وقت جو دیکھتے ہیں وہ گھڑی سے دیکھتے ہیں جمعارات میں گھڑی ہوتی ہے دو بجے تین بجے چار بجے لیکن پہلے زمانے میں جب گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی گھڑی زیادہ زیادہ کتنے سال پہلے ایجاد ہوئی ہوگی تین سو چار سو سال پہلے مجھے کنفرم تو نہیں لیکن تقریبہ نہیں تنا ہی اس سے پہلے کا جو پورا زمانہ گزرا ہے انسانی تاریخ گزری ہے اس میں لوگ ٹائم کس طرح سے متعین کرتے تھے تو اس وقت جو ہے ٹائم کو متعین تیہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انسان نے چوبیس گھنٹے کا جو آج دن ہم چوبیس گھنٹے کا دن مانتے ہیں اس کو پہروں میں تقسیم کر رکھا تھا پہر ایک پہر دو پہر تین پہر دو پہر لبز ہم آج بھی بولتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں ٹوٹل آٹھ پہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیا گیا ہے نماز کے جو وقت رکھے گئے ہیں کہ شروع سے ہی انسان جو ہے پہلے زمانے سے ہی طریقہ یہ رہا ہے انسان کا کہ وہ تین جو پہر ہوتے ہیں ان آٹھ پہروں میں سے جو تین پہر ہوتے ہیں ان میں وہ سوتا ہے سونے کے لیے اس نے تیہ کر رکھیں باقی جو پانچ پہر ہیں ان میں وہ جاگ رہا ہوتا ہے وہ چاہے گھر پہ ہو یا کام کر رہا ہو یا کسی سفر میں ہو برحال ان پانچ پہر میں تین پہر آرام کرنے کے لیے ہیں سونے کے لیے تو یہ جو جاگنے والے پانچ پہر ہیں اس میں ہر پہر میں ایک نماز رکھ دی گئی ایک وجہ اس کی یہ ہو گئی ٹھیک ہے تاکہ جو سونے کے ٹائم ہے اس میں اس کو پریشان نہیں کیا گیا جو جس میں وہ جاگ رہا ہوتا ہے بیچ میں اور کسی پہر کے لاست میں ہو سکتی ہے دوسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے سے ہی اور آج بھی زیادہ تر انسان جو اپنا کاروبار یا روزی روٹی کمانے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے تک فری ہو جاتا ہے اس سے آج بھی آپ دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے ہمارے یہاں کا مزدوری کرتے ہیں جو لوگ یا جو آفیس میں کام کرتے ہیں یا جن کی میکینک ٹائپ یا اس طرح کی دکانیں ہوتی ہیں یا جو آفیس وغیرہ اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں دکانیں بھی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر دکانیں کہ یہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ صبح کو سٹارٹ کریں گے یا اور ہاں کھیتی کرنے والے لوگ جو کاشت کاری کرتے ہیں تو یہ سب لوگوں کا یہ سسٹم ہوتا کہ صبح کو پانچ چھے بجے سات بجے آٹھ بجے سے کام شروع کریں گے اور مغرب سے پہلے پہلے فری ہو کر اپنے گھر پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس جو یہ مشغول ہونے والا وقت ہوتا ہے انسان کا جس میں وہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں صرف دو وقتوں میں نماز رکھی گئی زہر اور آسر باقی نماز ایسے ٹائم میں رکھی گئی کہ انسان اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس میں اس کو ڈسٹرب نہ ہو کیونکہ فجر میں عام طور پر انسان گھر پہ ہوتا ہے مغرب اور عشاء میں گھر پہ ہوتا ہے یعنی صرف اور اگر ہم اس دو وقتوں میں بھی نماز نہ رکھی جاتی تو پھر وہ بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی نماز نہیں تو اس لنے یہ کم سے کم کر کے صرف دو وقت ایسے لیے گئے جو انسان کی کاروباری زندگی ہوتی ہے کام دھندے کا وقت ہوتا ہے اس میں کم سے کم وقت رکھا گیا باقی اس سے الگ ٹھیک ہے یہ دوسری وجہ ہوئی تیسری وجہ یہ ہوئی کہ جو مشرکانہ مذاہب ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کو ایک دیوتا کے طور پر مانا جاتا ہے اس کی ایک طرح سے پوجہ ہوتی ہے تو وہ پوجہ تین وقتوں میں زیادہ تر ہوتی ہے ایک جب سورج بلکل نکل رہا ہوتا ہے ادھے جس کو کہتے ہیں سورج ادھے ہوتا ہے اس وقت تو اس کی عبادت کرتے ہیں ایک طرح سے سورج نمشکار وغیرہ بھی ہوتا ہے ایک جب وہ بلکل سینٹر میں ہوتا ہے بیچ میں بیچ میں ہوتا ہے اس وقت کرتے ہیں اور ایک جب وہ بلکل چھپ رہا ہوتا ہے ابھی اندر گھس رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ آسمان میں چھپ رہا ہوتا ہے تب اس کی عبادت کی جاتی ہے تو ان تین وقتوں کو اس سے بچایا گیا یعنی فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے کر دی گئی تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو مشرکانہ مذاہب والے جو لوگ ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں ان سے مشابہت نہ ہو اس سے الگ رہے اور ایک زہر کی نماز رکھی گئی جب سورج بلکل سینٹر میں پہنچ کے اپنے اروج پہ پہنچ کے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے تب اور مغرب جب سورج ڈوب چکا ہوتا ہے تب تو یہ اس طرح سے تین وجہ ابو یاہ صاحب نے بتائیں اس سے آپ جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں برحال انہوں نے یہ میرے علم کے مطابق بہت اچھی وجہ ہے کہ یہی تین وجہ ہو سکتی ہیں جو ان نماز کے وقتوں کو رکھا گیا اس میں یہ تو میں نے خیر اپنے انداز میں بات بتائیے میں نے لفظ با لفظ نہیں بتایا ان سے میں نے مفہوم لیا اور آپ کے سامنے پیش کر جائے اگر آپ اس کو انہی کے لفظوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک مہنامہ ہے ایک میکزین ہے انزار جو ہر مہینے نکلتا ہے تو اس مہینے کا جو میکزین ہے جو مارچ دوہزار بائیس میں نکلا ہے اس میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے آپ اس کو آسانی سے پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ زیادہ پیتالیس سے پچاس پیچ کا میکزین ہوتا ہے ہر مہینے آتا ہے اور بہت ہی بہترین اندہ میکزین ہے اگر آپ اس کو ہر مہینے پڑھیں تو اور اچھا اور اچھی بات ہے بہتر ہے تو اس کا جو لنک ہے کہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں رکھ دیں گے ان کی ویب سائیڈ انزار کا بھی اور خاص اس میکزین کا بھی اسے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں خیر تو آج کی غفتگوم بست نہیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر